بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک سیویکس کے سبجیکٹ میں آج کا ہمارا ٹاپک مسلم لیگ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ اور پروپوزیز آف آل انڈیا مسلم لیگز جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مسلم لیگ تشکیل ہوتی ہے اس کے پروپوزلز کیا ہیں اور مسلم لیگز کے انڈیا مسلم لیگز جو ہے قوزز آف اسٹیبلشمنٹ آف انڈیا مسلم لیگ جو ہے ہم آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے ہم دیکھیں گے تو اس حوالے سے ہم آج پڑھیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیام کی کیا وجوہات ہیں یعنی قوزز آف اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ کیا ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی کے بعد اگرچہ حالات جو ہے اس کو ہمارے رہنم آسر سید احمد خان نے کچھ سنبھالا اور قوم کو سیاست سے الگ رکھ کے جدید تعلیم سے راستہ کیا اور کچھ مسلم قائدین اس وقت بھی سیاست میں مسلمانوں کا حصہ لینہ ضروری سمجھتے تھے مثلا سید امیر علی اٹھار سو تاتر میں سینٹر محمد ان ایسوسیشن کی بنیاد رکھی اور سیاسی جماعت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ملکیر ثابت نہ ہو سکی اٹھار سو پچاسی میں جب اے اے حروم نے انڈیا نیشنل کانگریس قائم کی تو ہندو کی اقصیت اس پر چھاتی چلی گئی اور سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس وقت بھی سیاست سے اور کانگریس سے دور رہنے کے لیے کہا اور کانگریس کے جو مطالبات تھے یہ کانگریس پر جو ہندو چھاتے چلے جا رہے تھے ہندو جو کانگریس کے اوپر اپنا برجمان ہوتے چلے جا رہے تھے اور ان کے جو مطالبات تھے وہ اگینسٹ مسلم جو تھے اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ احساس ہونے لگا کہ ان کی ایک الہدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو اپنے مطالبات جو ہے بنوا سکے اور انگریزوں سے سیاسی میدان میں آگے چل کے سیاسی لیول پر مسلمانوں کے مطالبات کو آگے لے جائے جا سکے تو اس کے لیے جو ہے مسلمان جو ہے وہ کافی عرصے سے یا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بیسی ویسی سدھی سٹارٹ ہوتی ہے تو مسلمانوں نے اپنی الہدہ مسلم ایک تصور کو جاگر کرنے کے لیے اس پر سوچنا شروع کر دیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قاضی بنے کیا وجوہات بنی کہ مسلمانوں نے مسلم ریگ کو قائم کرنا ضروری سمجھا یعنی اپنی ایک الہدہ سے پلیٹیکل پارٹی کانگریس تو ایک قائم تھی مسلمانوں نے اپنی پلیٹیکل پارٹی قائم کرنے کی طرف سوچنا شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں انڈیئر نیشن کا انگریس سب سے پہلی وجہ سب سے پہلا قاض کیا تھا کہ اٹھار سو پچاسی میں جو اے اے ہوم نے برسغیر کے اندر پہلی سیاسی پارٹی قائم کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پورے برسغیر کے عوام کی جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہے لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے کام ہونا شروع ہوا اور انگریز تقریر کر کے ملک میں ہندو مسلم دشمنی کا بھی آغاز کر رہے تھے اور اس کے علاوہ انیس سو پانچ میں جب تقسی میں بنگال ہوتا ہے تو مسلم اکسیتی صوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی جو ہے کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینس چلتی ہے تو ہندو کا اثر اور سوق جب انڈیا نیشنل کانگریس پر بڑھا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بیسویں صدی میں انڈیا نیشنل کانگریس ٹوٹلی ہندو کے فیورز کے لئے کام کرنے لگی تو اس پر جو ہے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جو ہے ان کے لئے ایک الہدہ سے جماعت ہو جیسے ہندو جو ہیں وہ کانگریس کے تھو اپنے مطالبات کو انگریز تک پہنچا رہے ہیں تو ہماری بھی ایک جماعت ہو جو کہ ہمیں کانگریس کی طرف سے کوئی بھی ایسا پرسیو نہیں مل رہا تو اس کے لئے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ متاسب ہندو تحریکیں بھی تھی ہندو باعث جو مومنٹس تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیسیس تدی کے آخر میں ہندو کی کچھ اور جماعتیں بھی بنیں جس میں ہندو کی متاسب تحریکیں آریہ سماج تھی ہندو مہا سبا بغیرہ یہ جو ہے مسلمانوں کے اگینس جو ہے یہ بالکل ٹوٹلی انتہا پسند ہندو کی تحریکیں تھی یہ سب جو ہیں وہ رام راج کے خواب دے یعنی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جو حکومت کر لی اب جو انگریز کہہ رہے تھے کہ اکسیت کی حکومت ہوگی تو انہیں اندازہ تھا کہ ہندو کی اکسیت میں ہیں لہٰذا ہندو کی ہی حکومت ہوگی انہوں نے مسلم مخالف پالیسیاں اپنانا شروع کر دی ہر اید میدان میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہندوستان ہندووں کا ہے اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ یہاں رہیں تو انہیں ہندو مذہب اپنانا پڑے گا ورنہ وہ ہندوستان چھوڑ دے یعنی ایسی ایسی تحریکیں چلائی گئیں تو مسلمانوں کو اپنا وجود خطرے میں پڑا تو انہوں نے سوچا کہ ان کے لیے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہو تاکہ وہ اپنے جو ہے اپنی حفاظت کر سکے اپنے وجود کو برکرار رکھ سکے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ہندی کانٹورورسی جو میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا سرسید عمد خان کے دور میں اٹھار سو سٹھ سٹھ میں بنارس کے اندر شروع ہوئی تھی اور مسلمانوں کی زبان پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت سرسید عمد خان نے اپنے جو ہے اسرال سوک سے اس کو ختم کیا سرسید کی ڈیتھ اٹھار سو جو ہے اٹھانوے میں ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے یو پی اور سی پی میں دیگر صوبوں میں بھی اس طرح کی ہندو نے رشدہ بنائیاں شروع کی اور انہوں نے انگریزوں کو یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ اردو کی جگہ پر ہندی رائج کر دی جائے تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ورسے کو مسلمانوں کو معاشرتی اور معاشی لحاظ سے ان کو ثقافتی لحاظ سے بھی دمانا چاہتے ہیں تو اس چیلنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مسلمانوں نے سوچا کہ ان کی ایک علاہدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں پارٹیشن آف بنگال کہ انگریز حکومت نے بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا جو ہے وہ ایک ملک سے بھی ایک سٹیٹ سے بھی بہت بڑا صوبہ تھا تو انگریزوں کا وہاں پہ اتنے بڑے صوبے کو سنبھالنا انتظامی لحاظ سے مشکل تھا انہوں نے انیس سو پانچ میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا اب بنگال کی جو صورتحال تھی اس میں ایسٹ اور ویسٹ مشرقی اور مغربی بنگال تو اس میں مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اقصیت تھی اور مغربی بنگال میں ہندو اقصیت میں تھے تو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کو جب الہدہ کیا کر دیا گیا اس سے پہلے مشرقی بنگال کے جو مسلمان تھے وہ غریب تھے اور ہندو اس پر چھائے ہوئے تھے اس کو مشرقی بنگال کو کوئی ترقی نہیں دی گئی تھی تو مشرقی صوبوں میں مسلمانوں کی اقصیت ہونے کی وجہ سے جب اسے الہدہ کیا گیا تو مسلمانوں کے کچھ فوائد نظر آنے لگے ان کو ترقی کے امکانات نظر آنے لگے دھاکہ یونیورسٹی میں ہائی کورٹ بورڈ آف ریمنیو اور دیگر حکومتی ادارے بھی مغربی بنگال میں تھے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں بھی اور باقی میں بھی پیچھے رکھا گیا تھا اب جب مشرقی بنگال بنایا گیا تو انہیں احساس ہوا کہ جو ہے یہ جو ہماری اپنی یونیورسٹی بن جائے گی مشرقی بنگال میں مشرقی بنگال کو معاشی فوائد حاصل ہونے لگے یہ بات جو مغربی بنگال کے ہندو تاجر تھے ہندو وکلا تھے ہندو زمدار تھے انہیں مشرقی بنگال کی یہ ترقی پسند آئی آئی اور انہوں نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے اس کے علاوہ انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ جہاں پہ مسلمانوں کا فائدہ ہے وہاں پہ بھی ہندو جو ہے مسلمانوں کے مفاد کو بھی نہیں دیکھتے اور کانگریس بھی اس کے اگینسٹ آگئی ہے تو ہمیں اپنے مفاد کے لیے اپنے لیے ایک علاہدہ سیاسی پلیٹ فارم بنانا چاہیے اور انہوں نے پھر علاہدہ جماعت بنانے کا فیصلہ کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو قیادت جو ہندو کی قیادت جو بروشن خیال تھی جو کہ ہندوستان کے اندر کانگریس کے اندر بھی کچھ ایسی لیڈرشپ تھی جو کہ متاسب نہیں تھے لیکن اہستہ اہستہ جو ہندو کی قیادت ہے وہ مسلم دشمن فرقہ پرست متاسب ہندو کے ہاتھ میں چلی گئی ان میں مدن موہن مالویہ بال گنگا دھر تلک سرندر نات بینر جی وغیرہ جو ہے وہ شامل تھے جو ہندو کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے ان کی سرگرمیوں سے بھی مسلمانوں کا احساس ہوا کہ کانگریس پر اب متاسب ہندو چھاتے چاہ رہے ہیں اور جو ہے ہندو کی قیادت بھی متاثر ہندو کے ہاتھ میں ہے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہمیں جو ہے الہیدہ سیاسی جماعت بنانی چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے انیس سو پانچ کے بعد جو ہے انتقابات کے نتیجے میں جو ہے منٹو مالے ریفارمز آتی ہیں جس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے کچھ سوچا بھی جاتا ہے تو انیس سو پانچ میں مسلمانوں نے جو ہے وہ شملہ کے اندر ایک وفت جو ہے وہ پینتی سر اقین پر مشتمل تھا سر آغا خان کی قیادت میں انہوں نے شملہ کے اندر واہ اسرائیل لارڈمنٹو سے ملاقات کی اس میں لارڈمنٹو نے مسلمانوں کے جو مطالبات تھے جس میں مسلمانوں کو نے اپنی الہیدہ یونیورسٹی کا مطالبہ بھی کیا تھا مسلم ججو کا بھی مطالبہ کیا تھا اور جدہ گانا انتخاب کا بھی مطالبہ کیا تھا اس میں شملہ وفت کے اندر جب مسلمان پینتی سر اقین سر آغا خان کی سرکردگی میں ان سے ملے تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ منٹو لارڈمنٹو مسلمانوں کو بڑے ہمدردی سے ان کی باتیں سنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بڑے جنور مسائل ہیں حل کرنے کے لیے بڑا کہتا ہے کہ غور کیا جائے گا مسلمانوں کو یہ مطالبہ جو ہے مانے جائیں گے اس سے مسلمانوں کو جو ہے ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک پلیٹ فارم پر انگریزوں سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ہم کچھ مانگ رہے ہیں جو ہمارے جنور پرابلم ہیں تو انگریز اسے بڑے مطلب ہمارے اس وفت کو بڑا حوصلہ افضاد جواب دے رہے ہیں تو اس سے مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک پلیٹیکل پارٹی علاہدہ سے ہو جس میں وہ اپنی پارٹی کے ثرو انگریزوں سے اپنے مطالبات منوائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی تشکیل ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ کون اس میں شرکر کرتا ہے شملہ وفت کے قائدین نے وائسرائی کی طرف سے مطالبات کے حق میں جواب سن کے ایک علاہدہ جماعت بنانے کا فیصلہ کیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو چھے میں تیس دسمبر انیس سو چھے میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس جو سر سید عمد خان نے بنائی تھی اس کا سالانہ ادلاس ہوتا ہے جس میں سر سلیم اللہ خان جو ڈھاکہ کے جو ہے ڈھاکہ کے اندر محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوتا ہے سر سلیم اللہ خان تجویز پیش کرتے ہیں کہ تیس دسمبر انیس سو چھے کوکے مسلم قائدین سے کہ ہماری ایک علاہدہ جماعت ہونی چاہیے جس میں ہم مسلمانوں کے لیے علاہدہ ایک جماعت بنائیں اور اپنی سیاسی مطالبات اس میں پیش کریں تو اس میں آلی ڈھاکہ کے قیام کی منظوری ہوتی ہے اور مسلم لیگ کا جو صدر دفتر ہے علیگر کو ہی بنائے جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ سر سید عمد خان کی جو جگہ ہے وہاں سے اسے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور دھاکہ میں یہ اجلاس ہو رہا تھا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا تیس دی پتمبر انیس سو چھے کو ساٹھ افراد پر مبنی ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی پھر سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگی کا صدر بنایا گیا سید حسین بلگرامی کو اس کا سیکٹری منتخب کیا گیا مسلم ملک نواب مسلم ملک اور نواب وقار الملک کو جائنٹ سیکٹری بنایا گیا اور مسلم لیگ کی ایک برانچ بنائی گئی لندن کے اندر اور اس کے جو سیکٹری تھے اس کے جو سربراہ تھے سید امیر علی بنائے گیا تو آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر آپ اس کے قیام کے اندر دیکھیں کہ اس کو قائم کرنے میں مولانا محمد علی جوہر نواب سلیم اللہ خان نواب مسلم ملک اور وقار الملک اور سر آغا خان جیسی شخصیت شامل تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم مسلم لیگ بنانے میں شامل نہیں تھے بعد میں وہ اس میں شکت کرتے ہیں اور مسلم لیگ کے جو مطالبات تھے جو مقاصد تھے وہ پہلے وہ بھی بڑے لینینٹ سے تھے کہ جو مقاصد ہیں نواب سلیم اللہ خان کی طرف سے اگراز و مقاصد کیا تھے اب انیس سو چھے میں جب مسلم لیگ قائم ہوتی ہے تو اس میں ایک دم سے جو ہے وہ قائم پاکستان کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ اس میں بڑے چھوٹی چھوٹے مقاصد ہیں کہ مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضاء پیدا کرنا اور مسلمانوں کے اندر حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پینا کرنا یعنی پارٹی قائم کی جاری ہے اگر شروع میں ہی وہ کہہ دیتے کہ ہم انگریزوں سے لڑیں گے یا انگریزوں سے یہ مطالبات منوانیں گے تو انگریزوں سے وفاداری قائم کی جاری ہے تاکہ وہ اس کے قائم کو مان لیں دوسرا جو مقصد تھا تین مقاصد تھے صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ اور ان مطالبات کو حکومت تک پہنچانا یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کرنا اور ان کو حکومت تک پہنچانا پھر ان دونوں جو اوپر دو مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچائے بغیر ہم دوسری اقوام کے ساتھ بھی مفاہمت کرنا چاہیں گے اس طرح پر ہم دیکھتے ہیں کہ آل انڈہ مسلمی کے قیام کے مقاصد شروع میں یہ تین بہت ہی آسان سے جس میں مسلمانوں نے کوئی اگریشن نہیں کی کچھ نہیں کی لیکن اہستہ اہستہ آگے چاہ کے آل انڈہ مسلمی لیگ نے اپنے موقف کو اور اپنے آگے چل کے انہوں نے اسے تبدیل بھی کیا لیکن مسلمی کی جو قیام کے مقاصد کے بعد جو آل انڈہ مسلمی کے قیام کے بعد جو مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا جداغانہ انتخاب کا جو مطالبہ تھا دیرینہ مطالبہ تھا سرسیت کے حوالے سے آ رہا تھا انیس سو نو کے منٹو مارلے اصلاحات میں اسے تسلیم کیا گیا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریز جہاں جب تک یہاں رہے مسلمانوں کا جداغانہ انتخاب تک کا طریقہ رائج رہا پھر مختلف صوبوں میں مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ مسلم ججوں کو تائنات کیا جائیں وہ کیا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وزیر امور ہند کی کانسل میں مسلمان نمائندہ نہیں تھا اس وقت اس کو مسلمان نمائندہ بھی شامل کیا گیا سید حسین بلکرامی کو وہاں جو ہے یا وزیر امور ہند کی کانسل میں شامل کیا گیا پھر عقاف ایکٹ کو حتمی شکل دی گئی مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ ان کی مساجد اور ان کے مزارات کی حفاظت کے لیے ایک ایک ایکٹ پنایا جائے تو انگلیوز نے وہ ایکٹ بھی کیا تو اس طرح مسلم ریق کے قیام سے اول تو مسلم حقوق و مفادات کی صحیح معنوں میں ترجمانی ہوئی دوم یہ کہ اس کے پلیٹ فارم سے ہی تحریک پاکستان کو حتمی شکل ملی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی حتمی شکل اسی پلیٹ فارم سے اسی مسلم ریق سے ہی ہوئی اور جو بے پناہ جانی اور مالی قربانیوں سے منزل مقصود تک پہنچی نیز مسلمانہ نے ہند کی بیسویں صدی اسویں کی تاریخ میں مسلم ریق کا قیام ایک سنہری باب تھا مسلمانہ نے ہند نے اس باب کو رقم کرنے میں اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا جو بارگاہ الہی میں قبول ہوا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک مملکت کی صورت میں سامنے آیا یعنی یہ ساری سرگل جو تھی وہ مسلم ریق کے قیام کے بعد ہی شروع ہوئی تھی اور الغرز قیام جو مسلم ریق کا قیام تھا وہ مسلمانوں کے لیے یعنی ایک منزل تھا ایک نئی روشنی تھی ایک نئی منزل اور ترقی کی طرف وہ گامزن ہوئے اور آخر کار اسی پلیٹ فارم سے ہی چلتے چلتے مسلمان اپنی تحریک میں کامیاب ہوئے اور پاکستان کا قیام ممکن ہوا یہ مسلم ریق کے قیام کے اسباب اس کے قاضیز اس کی جو ہے اگراز و مقاصد اور پرپس وغیرہ یہ سارے تھے اور اس سے مسلمانوں کو کیا مفادات ملے ٹھیک ہے اوکے